اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نمستے ٹو ایبری وان گوڈ مارننگ فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اوپ اچھے ہوں گے اور الحمدللہ ہم سب بھی یہاں پر بہت اچھے ہیں کلائمٹ دیکھ رہے ہیں فرینڈز کتنا اچھا کلائمٹ ہو رہا ہے پر اس کلائمٹ میں بھی ہم کو ایسے باہر کھڑے نہیں رہنا ہے کام کرنا ہے کیونکہ امہانی اٹھ چکی ہے اور اس کے لئے ناشتہ بنانا ہے اچھے لئے ناشتہ بنانے چلتے ہیں فرینڈز تو میں ابھی کیا بنا رہی ہوں ناشتے میں اوملیٹ نہیں نہیں سب کو دیکھ کے ایسی لگ رہا ہوگا انڈا بن رہا ہے انڈا پاؤ کھائیں گے انڈا بریٹ کھائیں گے نہیں فرینڈز میں انڈا نہیں بنا رہی ہوں مطلب اوملیٹ نہیں بنا رہی ہوں میں اوملیٹ ہی بنا رہی ہوں لیکن میں اوملیٹ کا رول بنا رہی ہوں جو رات کی روٹی بچ گئی تھی نا فرنس تو میں نے سوچا کہ چلو اس کو اوملیٹ کا ایگ رول بنا کر دے دیتی ہوں میں ہانی کو کیونکہ وہ کھا لیتی ہے اس چوک سے اور وہ روٹی اچھی ہوتی ہے صبح کے ٹائم تو اس کے ایگ میں میں کچھ زیادہ نہیں ڈال رہی ہوں میں ڈال رہی ہوں نمک اور ہلدی ہلدی تو میں جان بچ کر اس کو دیتی ہوں کھانے میں تو وہ کھا لے ہلدی بس یہ ڈال کر میں بٹر میں اس کا اوملیٹ بنا لوں گی یہ بٹر میں میں نے اس کا اوملیٹ بنا لیا ہے اور اب میں اس میں روٹی ڈال دوں گی روٹی ڈال کے فلپ کر کے پھر میں اس کا رول بنا دوں گی تو وہ شوک سے کھا لیتی ہے اگر آپ چاہے نا فرنس تو آپ اس کی جو فیلنگز ہے وہ آپ اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں آپ اٹیلین رول بھی بنا سکتے ہیں اوریگینو چیلی فلیکس اور مکس ہربز ڈال کر دیکھئے یہ میں اوپر سے بھی تھوڑا سا مسکہ لگا رہی ہوں تاکہ نیچے سے روٹی ہے نہ اگدام سوفٹ ہو جائے تو یہ بہت زیادہ آپ کو کڑک نہیں کرنا ہے کیونکہ بچے کو کھانا ہے تو سوفٹ اور یہ بہت سوفٹ بھی ہوتی ہے بہت ایزی لی بچے اس کو خودی اپنے ہاتھ سے لے کے کھا لیتے ہیں انجوئے بس کیچپ کے ساتھ دے دیجئے اور تھوڑی جو سوس وہ لوگ کھاتے ہیں اس کے ساتھ آپ اسے دے دیجئے بہت اچھے سے انجوئے کریں گے بچے چلیے اب ناشتے کے بعد آتی ہے سفائی کی باری میرے بیڈروم جو ہے نا فرینس بہت زیادہ گندہ پڑا ہوا ہے اس کی دو تین دن ہو گئے ہیں سفائی نہیں ہوئی ہے کپڑے بھی دو دن ہو گئے ہیں میں نے کپڑے بھی جو دھولے تھے اسے بھی اندر نہیں رکھا ہے تو آج ساری چیزیں کرنی ہے دیکھئے کپڑے فرینس دیکھ سکتے ہیں بہت سارے جمع ہو گئے رکھنے کے تو چلیے فٹا فٹ سفائی کرنے میں لگتے ہیں یہ کر رہی ہوں میں سفائی آپ وہ پیچھے وال دیکھ رہے ہیں فرینس وہ کیا ہوا نا میرے نیبر کا گھر بنا تو ان لوگوں کی وجہ سے میری یہ پوری وال جو ہے نا وہ ڈسٹروئ ہو گئی ہے اب میں زیادہ ہم لوگ ابھی کیوں نہیں کچھ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم گھر بنانے والے ہیں اور یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے سیلنگ پہ میری پی او پی ٹوٹ گئی تھی بارش کی وجہ سے تو ہم لوگوں نے اس پہ تھامکال لگا لیا ہے میرا روم میں آپ کو انشاءاللہ میرے ہاؤس ٹور کراؤں گی ہمارا الگ سا تھوڑا سا گھر بناوا یہ تو صرف میرا بیڈ روم ہے اس کی یہ وال جو ہے نا فرینس سچ میں بہت خراب ہو گئی ہے لیکن ابھی ہم نہیں بنوانا چاہ رہے اسے گھر بنے گا تو ساتھ میں ہوگا سب اور یہ ہو گئی ہے میری صفائی فرینس دیکھئے کتنا بیوٹیفل طریقے سے روم ابھی میں اس کا میک اوور بھی کرنے والی ہوں لیکن گھر بننے کے بعد پورا میک اوور ہوگا سو پرینس سفائی بھی ہو گئی ہم دونوں کا ناشتہ بھی ہو گیا میری بھی فریش ہو گئی میری بھی فریش ہو گئی ہم نے ناشتہ بھی کر لیا اور اب ہم جا رہے ہیں کھانے بنانے کے لیے تو دیکھیں میں یہ چکن ہے یہ تیل گرب ہو رہا ہے اور میں آج چکن کا کچھ بنا رہی ہوں اور یہ چاول ہے تو میں کیا بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں چکن کا پلاو اس کے لئے دیں فرینڈ میں نے ایک چھوٹی سی اگدم چھوٹی سی سائز کی پیاس دیکھو یہاں پر کٹ کر لیا اور اپنے حساب کے آلو بھی لے لیا ہے اب میں یہ جو تیل کرم ہو رہا تھا اس میں میں یہ چھوٹی سی پیاس ہے آپ دیکھ سکتے کتنی سی کونٹیٹی ہے وہ پیاس دال رہی ہو میرے پاس چار سو گرام چاول ہے اور چار سو گرام میرے پاس چکن ہے اب یہ پیاس کو ہے نا فرینڈ میں تھوڑا سا پکا لوں گی مطلب ایک دم گولڈن براؤن نہیں کروں گی لیکن تھوڑا سا پنکش براؤن ہو جائے گا تب میں اس میں دیکھی یہ ہے کیا نا اب یہ کلر ہو گیا اب میں اس میں ڈالوں گی ادرک لسن کا پیس میں نے دو چمچ ادرک لسن کا پیس دال دیا ہے فرینڈ میں ادرک لسن کے پیس کو تھوڑا سا فرائی کر لوں گی تھوڑا فرائی کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی اپنی جو 400 گرامز میرے پاس چکن ہے میں وہ چکن اس میں ڈال دوں گی جیسے کی فرینڈ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ آپ جبھی بھی چکن بنائے نہ گریوی بنا رہے ہیں جو بھی چکن کی چیز بنائے آپ اسے پہلے ادرک لسن میں اور تھوڑی سی جیسے یہ پیاس دالیے میں نے اس میں آپ پورا بھون لیں تاکہ اس کا پانی پورا جائے تو فرینڈ جیسے آپ یہ چکن کو بھون لیں گے اس ہی کے پانی میں اور وہ پانی سوک جائے گا تو آپ کو بلکل بھی چکن کی ہیک نہیں آئے گی سمیل نہیں آئے گی کچھ بھی نہیں اور آپ کی چکن بھی جو ہے وہ بہت جوسی ہو جائے گی تو پلیز یہ سٹیپ ہمیشہ کیجئے جبھی بھی آپ کوئی بھی چکن کی چیز بنائے چکن کو آپ پہلے ادرک لسن کے پیس میں اس کا ہی مویسچر ہونے تک پورا سوکنے تک آپ اسے پکا لیں اب دیکھیں یہ میرا ہو گیا ہے چکن جو ہے وہ ایک دم اچھے سے سوک گیا ہے اس کا پانی اب میں اس میں ڈال رہی ہوں آلو آلو میں سب سے پہلے اس لیے ڈال رہی ہوں کیونکہ آلو کو گلے میں ٹائم لگتا ہے تو میں آلو ڈالنے کے بعد اب میں اس میں کچھ مسالہ ڈالوں گی جو مسالہ میں نے پیس کے رکھا ہے یہ ہے میرے پاس پیاز ایک میڈیم سائز کی پیاز اور اپنے تیز کے حساب سے ہری مرچی جتنی ہری مرچی آپ پریفر کریں اس میں میں نے 400 گرامز چاول میں پانچ ہری مرچی لی ہے اب یہ میں ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں تاکہ مسالہ نیچے لگے نا اور آلو گلنے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے تو یہ میں نے پیاز اور ہری مرچی کا پیس اس میں ڈال دیا اب میں اس کو تھوڑا مکس کر کے اب میں ڈالوں گی اس میں 100 گرامز سے کچھ تھوڑا سا زیادہ دہی یہ میرے پاس 100 گرامز سے دہی ہے تھوڑا سا زیادہ ہے 100 گرامز سے یہ میں نے دہی اس میں ڈال دیا اب دہی ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا پانی اور فرنز میں اب اس میں ڈالوں گی ایک مٹھی بھر کے کوت میر اور ایک مٹھی بھر کے پودینا یہ جو دونوں چیز میں ڈال رہی ہوں کوت میر اور پودینا فرینز اس سے آپ کے پلاو میں بہت اچھا ایک فریگرینس آتا ہے فلیور بھی اس کا جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے آپ کھائیں گے نا تو آپ کو ایک بھٹیارے جیسی فیلنگ آتی ہے ایک یہ اور ایک جو آبی آگے میں آپ کو مسالہ بتانے والی ہوں اس مسالے سے آپ ریولی بولنگے کہ بھٹیارے والا پلاو ہے آپ یہ چیز اگر نہیں ڈالتے ہوں گے تو پلیز ڈال کر ٹرائی کیجئے اور پھر مجھے بتائیے یہ بہت اچھا اور اس سے آپ کے کلر میں بھی پلاو کا کلر بھی جو ہے وہ گرین وغیرہ کچھ نہیں ہوگا اب فرینز میرے پاس کچھ مسالے ہیں میرے پاس ہے زیرہ میرے پاس ہے لونگ میرے پاس ہے جاویتری جائیفل اور ڈالچینی اور الائچی یہ سارے مسالوں کو اب میں پیس لوں گی اور پیس کر میں اسے ڈالوں گی میرے پلاو میں تو فرینز میں سے لیوں اسے پیس لیتی ہوں اب پیسنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں پلاو میں اب میں نے پلاو میں یہ ایک بھر کے چمچ ڈال دیا ہے اس مسالوں کا فرینز یہ مسالوں سے بھی ہے نا پلاو میں بہت اچھا فلیور آتا ہے وہ خوشبو جو آتی ہے میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک میں نے ایک چمچ بھر کے نمک ڈال دیا ہے فرینز اب میں اس میں ڈالوں گی دو گلاس پانی میرے پاس چار سو گرام چاول ہے اس کے لیے میں ڈالوں گی دو گلاس پانی اور پھر میں یہ دیکچی کو ڈھک دوں گی اس میں اُبال آنے تک پانی میں اُبال آنے تک میں یہ دیکچی کو ڈھک دوں گی جیسی میرے پانی میں اُبال آ جاتا ہے میں اس میں اپنے سوک کیے ہوئے رائز جو آدھا گھنٹے تک سوک تھے وہ میں چاول اس میں ڈال دوں گی چاول ڈالنے کے بعد اسے مکس کیجئے اور اب آپ چاولوں کے لیے جتنا نمک اب دو چمچ نمک اور ڈالیے ٹو سپونز اپنا جو بھی آپ کا جو سواد انوسار آپ دیکھئے میں میں اب اس میں دو چمچ ڈالوں گی نمک نمک ڈالنے کے بعد فرینز میں اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی میرے دم توے پہ میں ڈائریک آنچ پہ نہیں پکاتی ہوں پلاو بھی کیونکہ وہ جلنے کا نیچے لگنے کا بہت ٹینشن ہوتا ہے اسی لیے میں ڈائریک اس کو میں دم کے توے پہ رکھ دوں گی اور اس پر میں پکاؤں گی اس کو میڈیم ہائی فلیم پر دس منٹ کے لیے اور دس منٹ کے لیے میں سلو فلیم پر اس کو پکا دوں گی اب یہ پکنے کے بعد اس کو دم پہ ہی توے پر ہی رہنے دوں گی میں تاکہ وہ اچھے سے بن جائے اور پھر جب میں دیکھئے یہ ہو گیا ریڈی میرا پلاو دیکھئے فرینز یہ ہو گیا ریڈی بہت بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے فرینز اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا پلاو کا کلر بھی ایک دم وائٹ ہے بلکل بھی کلر بھی چینج نہیں ہوا ہے تو پلیس ٹرائے کرنا اور کمنٹ ضرور کرنا کہ کیسا بنا فرینز کیسی لگی آپ کو آج کی ریسیپی i hope اچھی لگی ہوگی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اور ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتانا فلیس کمنٹ کرنا اور مجھے بتانا آپ کو کیسی لگی آج کی ریسیپی فرینز now after recipe comes the time for some tips so انشاءاللہ آج سے میں کوشش کروں گی کہ اپنے ہر بلوگ میں میں آپ کو کچھ نہ کچھ چھوٹی سی tips ضرور دوں اب وہ tips related to beauty beauty hair 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 beauty hair kitchen tips food tips جو بھی ہے وہ میں کوشش کروں گی کہ ضرور میں آپ کو کوئی نہ کوئی tips ضرور دیں so فرینز آج کی جو tips وہ آپ کی skin کے لیے ہے رینی سیزن میں فرینز رینی سیزن میں جو ہے skin اپنی بہت clean کرنی رکھتی ہے specially جو لوگوں کی oily ya combination skin ان کو اپنی skin کا بہت دھیان رکھنا ہے dry skin والے تو رینی سیزن میں انجوائی کیجئے کیونکہ وہ خودی moisture اتنا مل جاتا ہے تو down skin میں کوئی problem نہیں آتا لیکن oily skin جو اس کی skin ہے ان میں بہت chances ہوتا ہے کہ رینی سیزن میں یا رینی سیزن کے بعد skin میں وہ pimples آجاتے ہیں why because of the dirt which enters the pores تو اسے لیے oily skin والے بہت دھیان رکھیں کہ آپ کو آپ کی skin دو ٹائم دن میں clean کرنا ہے cleansing is the most important thing اور اسی سے آپ کی skin جو ہے وہ exfoliate بھی ہوگی تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو دل میں دو مرتبہ صبح اور ایک شام کو کچھے دودھ سے کچھے دودھ سے آپ کو آپ کی پوری skin جو ہے وہ clean کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو صرف ایک باؤل میں کچھا دودھ لینا ہے اور اس میں cotton سو باؤل میں کچھا دودھ لیجئے کچھے دودھ میں cotton کو ڈیپ کیجئے اور اچھے سے اپنی جو skin وہ پوری clean کر دیجئے دو بار آپ ایسا کیجئے دن میں آپ دیکھیں آپ کو کوئی skin کا problem رینی سیزن میں نہیں ہوگا انشاءاللہ pimples بھی نہیں ہائیں گے اور یہ جتنے بھی دھاگ دبے ہوں گے وہ سارے بھی آپ کے کم 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 ہوتے رہیں گے سو کچھا دودھ is very good for your skin every time but رینی سیزن میں تو آپ کو اسے use کرنا ہی ہو فرینڈز آپ کو میری tip پسند آئی ہوگی پلیس فرینڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینلنگ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینلنگ کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر بھی کیجئے thank you پھر ملتے ہیں نئے vlog کے ساتھ انشاءاللہ نئے tip نئے recipe کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ take care